اتنی یاد رکھو کہ اتباب امتحان کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ جیکھنا چاہتے ہیں کہ تم نے ان اتباب میں حکم کتنا پورا کیا احکام دیا ہیں طبیعت کے خلاف مال کی ضرورت مال کی محبت فطرت میں رکھی اور زکاة فرض کی نین فطرت میں رکھی اور نماز فرض کی وقت کے ساتھ روک فطرت میں رکھی اور روزہ فرض کیا وقت کے ساتھ فطرت میں رکھی اور روزہ فرض کیا بھی سے یعنی ملنا اور شہوت اور اس کا تقاضہ انسان انگر فیضہ کیا اور زنا کو حرام کیا تو آر احکام اٹھا کے دیکھو معاشرے کی لائن کے عبادات کی لائن کے معاملات کی لائن کے ہر لائن کے احکام دیئے ہیں اور احکام دیئے ہیں طبیعتوں کے خلاف ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنی طبیعت فامار حکم پر آپ کتنا خوربان کرتے ہیں یہ تین امتحان ہیں اسباب میں لیکن بس دیوہ چاہتا رکھنا کہ ان اسباب کی دنیا میں صرف وہی آدمی پار اتر سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے جو براہ رات اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے راستے پر ہو چکے دو راستے ہیں سیدھے سیدھے ایک اللہ کی ذات استفادہ براہ کائنات ایک اللہ کی ذات استفادہ براہ احکام جو براہ احکام فائدے اٹھاتے ہیں ان کو تو بار بار ملے گا یقیناً ملے گا جو براہ اصلاف فائدے اٹھائیں گے ان کو ایک بار ملے گا اور غیر یقینی ہے غیر یقینی ہے کہ شاید نہ ملے اس لئے میرے دوستو عزیزو سب سے پہلے ایمان کے سیکھنے پر آؤ ایمان سیکھنے پر آؤ ان تمام چیزوں کا تعلق یقین سے ہے ان تمام چیزوں کا تعلق یقین سے ہے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان کے حلقوں پر روزانہ اس لئے جمع ہونے کا حکم دیا تھا میں ساری بات آج کر کے کہتا ہوں کہ اس سب کا خلاصہ اس عمر کو پورا کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے ایمان والوں کو ایمان لانے کا یا ایلوگین آمنو آمنو اے ایمان والوں تم ایمان لاؤ اس حکم کو ایک مرتبہ نہیں پورا کیا جائے گا بلکہ وہ نماز جو دن میں پانچ مرتبہ ہے وہ نماز جو دن میں پانچ مرتبہ ہے وہ نماز جو دن میں پانچ مرتبہ ہے اس کو بھی قرآن میں ایمان فرمایا ہے جو نماز زبا شام میں پانچ مرتبہ ہے میں آت کر آجا ہے کہ اس عبادت کو حکم بر لانے کے لئے اس عبادت کو حکم بر لانے کے لئے ایمان کی بھی اسی طرح روزانہ ضرورت ہے ایمان کی تجدید کی روزانہ ضرورت ہے جس طرح انسان کو جسمانی غذا کی روزانہ ضرورت ہے اس طرح ایمان کی تجدید کی روزانہ ضرورت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایمان والو ایمان لاؤ میرے دوستو حضیدوں اگر یہ کہا جائے کہ ایمان والو نماز پڑھو تو کیا نماز پڑھنے کا جو عمر ہے وہ مسجد میں آ کر نماز کے طریقے سے ادا کرنے سے پورا ہوگا نا یہ عمر یہ عمر جو پورا ہوگا وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے پورا ہوگا اگر حکم ملتا ہے کہ زکاة دو تو زکاة کے دینے کا عمر زکاة کی ادایگی سے تو پورا ہوگا اگر حکم دیں گے کہ روزہ رکھو تو روزہ رہنے کا عمر صبح سے شام تک بھو کا پیاسہ رہنا عبادت کے ساتھ اور روزہ کی نیت کے ساتھ یہی تو عمر پورا کرنا ہوگا جب سارے عوامیت کے پورا ہونے کے لئے ان کی مخصوص شکل سب کو معلوم ہے تو ایمان لانے کے لئے کیوں پوچھتے ہو کہ ایمان کیسے لانے جب سارے حکام کے پورا ہونے کے لئے مخصوص طریقہ آئے عامل بتا دیا تو کیا ایمان لانے کے لئے کوئی مخصوص طریقہ آئے عامل نہ ہوگا یہ بھی تو اللہ کا عمر ہے اور سارے عوامل سے بڑا عمر ہے کیونکہ سارے عوامل کی قبولیت کا مدار ایمان پر ہے اور سارے عوامل پر وعدوں کے پورا ہونے کا مدار بھی ایمان پر ہے اور سارے احکام کے پورا کرنے پر اجر کے ملنے کا مدار بھی ایمان پر ہے اور ان سارے اعمال میں اخلاص اور اللہیت کے باقی رہنے کا مظاہر بھی ایمان بریں پہلے اس عمر کو پورا کرو اور اس عمر کی پورا کرنے میں غور کرو کہ صحابہ اس عمر کو کیسے پورا کرتے دیں صحابہ اس عمر کو کیسے پورا کرتے دیں حکم دار بلکہ قرآن نے حکم فرمایا ہے اے ایمان والو ایمان داؤ حدیثیں بھی حکم ہیں اپنے ایمان کی تزدید کرتے رہو اپنے ایمان کی تزدید کرتے رہو حدیثیں بھی حکم ہے اور قرآن میں بھی حکم ہے اور صحابہ نے پوچھا بھی کہ پھر ایمان کی تزدید کیسے کریں آپ نے فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کی کسرت سے ایمان کی تزدید کیا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خدرت کو اس کی عظمت کو اس کی بڑائی کو اس کی ذات سے ہونے کو بکسرت بولا کرو جتنا بکسرت دنیا اصلاف سے بھری ہوئی ہے اس سے زیادہ بکسرت اللہ کی ذات سے ہونے کو بولنا پڑے گا کیونکہ قرآن کی قسرت کا مطلب صرف اس کا انفراضی ذکر نہیں ہے میں اس کہنا چاہ رہا ہوں قرآن کی قسرت کا مقوم صرف اس کا انفراضی ذکر نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انفراضی ذکر بھی مطلوب ہے لیکن اس قرآن میں را الہِ اللہ کے مفہوم کا اجتماعی مذاکرہ کرنا یہ بھی صحابہ کے عمل سے ثابت ہے ایک نہیں متعدد صحابہ کا معمول تھا کہ ایک دوسرے کو دعوت دے کر کہتے تھے آو ہمارے ساتھ جلو ہمارے ساتھ اٹھو ہمارے ساتھ اپنے رفع ایمان لائیں گے یہ علماء نے بلکہ ایمام بخاری رفض لے لینے تو یہ بات ثابت کی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں جڑ کر اللہ کے تذکرے کرنا یہ ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے اور بطور استدلال کے حض معاذ نے جبل کے عمل لقل کیا ہے کہ دیکھو معاذ رضی اللہ تعالی اپنے ایمان کی تقویت کیلئے یہ عمل کرتے تھے یہاں مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں اللہ تعارف کر آیا جاوے اللہ کے بندوں کو اللہ کی آدھ دینا ہی جائے یہ مستقل کام ہے یہ مستقل کام ہے یہ مستقل کام ہے یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے صحابہ کی طرح ایمان کے حلقوں میں لوگوں کو جمع کرنے کے لئے لوگوں سے ملاقات کرنا یہ ہے ہمارے گشت کا موضوع عبداللہ ابنہ عبداللہ میرا واحاں اور عمر و خفاف اور معاجر جبل اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مجمعین یہ سب خوش آمد کرتے تھے ملاقاتے کر کے کہتے تھے تھے تھوڑی دے کے لئے ہمارے ساتھ آجاؤ تھوڑی دے کے لئے ہمارے ساتھ آجاؤ اگر آپ پر ایمان دائیں گے میرے دوستو حضرت دو یہ ہے ایمان کی تجدید کا اصل طریقہ مسجدوں میں مسجدوں کے ایمان کے حلقوں سے آباد کرتے ہوئے ایک ایک امتی کو ان عملوں میں آ کر جوڑنا یہ ہے ایمان کی یہ ہے ایمان کی تجدید کا طریقہ ونہا حضرت میں آتا ہے کہ ایمان اتنا جلدی نکل جاتا ہے مومن کے اندر سے جتا جلدی پہنے وے کرتے کو اتار دیا جاوے یہاں نہیں چلے سے الٹنے میں اس کے گرنے میں جتا وقت لگتا ہے اس سے زیادہ جلدی ایمان جت سے نکل جاتا ہے اس لئے میں نیاز کیا کہ یہ اس عمر کے پورا کرنے کا یہ طریقہ ہے اس عمر کے پورا کرنے کا یہ طریقہ ہے اگر اس طرح ایمان سیکھا جائے گا تو اللہ کے تعلق سے اللہ کی اتاعت ہوگی اللہ کے تعلق سے اللہ کی اتاعت ہوگی حرصہ ماتے تھے جتنی بیدینی ہے وہ اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے ہمیں ایمان کے حلقوں میں جڑ کر اللہ کے غیر کا دلوستے تاثر نکالنا ہے اللہ کیا ہے اللہ کیا ہے اللہ کیا ہے